اسلام علیکم فرنس بیاد محبت کرتے ہیں میر نے عبرو کو پرپول بھی کیا تھا اور وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف سائم بھی عبرو کی محبت میں گرفتار ہے اور اپنی ماں سے بات کرتے ہیں عبرو کو اپنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی ماں اس کے رشتے میں ساتھ نہیں لیتی تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ عبرو اور میر کے رشتے میں غلط فہمیاں پہتا ہو چکی ہیں اور میر عبرو پر الزام لگا دیتا ہے کہ تم عرسائم کے ساتھ تعلقات ہے تم اس سے محبت کرتی ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے جس کے جواب میں عبرو صرف اتنا کہتی ہے کہ میر آپ مجھ سے بے شک محبت نہ کریں لیکن مجھ پر تھوڑا اعتبار تو کریں پھر دکھایا جاتا ہے ولید عبرو سے بدلہ رہنے کے لیے اس کی دونہ بینوں کو اپنے جار میں پھنساتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ عبرو میرے اور میرے بھائیوں کے دمیان میں آئی میں اس کی دونوں بینوں کے دمیان میں آ جاؤں گا حیاء تو پہلے سے ہی پاکل تھی اس کے محبت میں وہ جلد اس کے جال میں پھنس جاتی ہے جبکہ سنا اچھی کھاتی سمجھ دار ہونے کے باوجود بھی عبرو کے سمجھ جانے کے باوجود بھی ملید جیسے لڑگے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے ملید دونوں بینوں کے ساتھ چلنے والے افیر کو رات میں رکھنے کے لیے سنہ سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن حیاء سے کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا مقتانے پر میں خود بتانوں گا ایک یونیورسٹی میں دونوں بینوں کے ساتھ چکر سے لارہا ہے جو بینیں ایک ساتھ رہتی ہیں اب انہیں نظر نہیں آتے ایک بہن کے ساتھ وعدے قسمے کر رہا ہے تو دوسری بہن کو پتا ہی نہیں دوسری طرف لڑائی نوک جھونک سب کے باوجود آخر میر اپنے دل کی بات عبرو سے کر دیتا ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ اچھا رکھتا ہے اگر اس کو محبت کہتے ہیں تو مجھے تم سے محبت ہے اور آپ لوگ بھی اس کی محبت کو دل سے قبول کر لیتی ہیں اور سائم کے ساتھ دوستی بھی نبا لیتی ہے لیکن سائم اسے دوستی سے زیادہ بڑھ کر سمجھتا ہے لو آبرو کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں یہ بات سن کر بڑھک جاتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے بھول جاؤ سائم سائم پریشان ہو کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بات تو سنیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے کہہ تو دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا سائم آبرو سے محبت کرتا ہے اور یہ بات میر کو پتا چل جاتی ہے اب وہ صرف سائم پری نہیں آبرو پر بھی شک کرتا ہے کہ ان دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے سائم آبرو سے محبت کرتا ہے اور یہ بات میر کو پتا چلنے کے بعد وہ آبرو کی طرف بڑھتے ہوئے قدم پیچھے اٹھا رہتا ہے جو کہ پہلے دن سے ہی سائم کے ساتھ تھی اور مجھے چیٹ کر رہے تھی سائم کو بھی میر کے عشق کا علم ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اور آبرو کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں گے میں تمہوں کے درمیان سے ہر جاؤں گا میر کسی کی بات کا یکمی نہیں کرتا اسے تو آبرو کے آنسو بھی جھوٹے لگتے ہیں وہ سائم سے کہتا ہے کہ میرا اصول یہ ہے کہ جو کسی کی زندگی میں آنگ لگاتا ہے اس کی اپنی زندگی بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے وہ آبرو کی ہر بات کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم محبت بھی نفرت کی طرح کرتے ہو میر سے مایوس ہو کر سائم اور آبرو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سائم کہتا ہے کہ تم سوچ لو اگر تم پیچھے ہٹنا چاہتی ہو تو ہٹ جو تو آبرو اور سائم دو نہیں شادی کر لیتے ہیں اور سائم کی ماں بھی مان جاتی ہے پھر ان کی شادی شروع ہو جاتی ہے اور تب میر کو پتا چلتا ہے کہ وہ کیا کھونے جا رہا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے وہ اپنے جل سے پوری طرح سے میر کے خیالات کو نکال کر بیٹھ پینگ دیتی ہے اس کی ماں بھی اپنے قبول کر لیتی ہے آبرو کو اپنی بہو کی طور پر اور آبرو میر کی ماں کو بھی پیانو تلے رول دیتی ہے سائم سے شادی کے بعد وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ جتنی محبت اور عزت یہ شخص مجھ سے کرتا ہے میں کوشش کروں گی کہ محبت نہیں تو کم ات کم عزت کا جواب عزت سے دے دوں ایک طرف ان دونوں کی شادی دن بہ دن کامیاب ہو رہی ہے اور دوسری طرف ولید ابھی بھی آبرو سے نفرت کرتا ہے اور اسے بدلہ دینا چاہتا ہے وہ آبرو کی سب سے چھوٹی بیان ہائیہ سے چھپ کر نکاح کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اس کو چھوٹ دیتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بعد وہ بیچاری آبرو کے گلے لگ کر سب بتاتی ہے کہ ولید نے میرے ساتھ کیا کیا جس کے وجہ سے آبرو آج اور کر ولید سے معافی مانگ دیا کہ میں غلط تھی مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دو لیکن میری بیانوں کے ساتھ ایسا مت کرو وہ مر جائیں گی میرا باپ مر جائے گا یہ سب کو جاننے کے بعد رحم کرو ہمارے اوپر کسی ایک نہ ایک کی موت بھی ہوگی یا اس کے بعد یا اس کے بھائی کی یا اس کی بہن کی میر آبرو کی وجہ سے میر اور سائم کے رشتے میں درار پڑے گی اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے دوستوں آپ دیکھیں گے کہ آبرو اور سائم کی شادی تو ہو گئی لیکن سائم پھر سے اپنے ٹریکر پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں آبرو گھر جا رہی ہوتی ہے تو وہ سائم کو لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جو لڑکی سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے تم سے محبت ہے I love you آبرو اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور سائم کا دھوکہ بھی اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سائم نے اس سے کبھی محبت نہیں کی بس محض دھوکہ ہی دیا ہے اور سائم بھی آبرو کو دیکھ لیتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھ لیا ہے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن اب آبرو کو اس کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور آخر کار میر کو جب آبرو کے اس تعلق کے ٹوٹنے کے بارے میں علمت ہے تو وہ پھر سے اس کے پاس آتا ہے اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے اس کا ساتھ پانا چاہتا ہے لیکن آبرو مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے ایک پہلے ایک شخص نے جس سے اس سے محبت کی اس نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور دوسری جانب جس نے اس سے شادی کی اس نے بھی اس کا اعتبار توڑ دیا آبرو مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے لیکن آخر کا میر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ نہ تو آبرو کے بغیر آ سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ سے آبرو کے بغیر کسی اور سے محبت کر سکتا ہے تو میر اپنا دوبارہ سے اعتبار جی جاتا ہے آبرو کا اور وہ اس سے محبت کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ میر یہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی اور آبرو کو بھی اس پر اعتبار آئی جاتا ہے تو دوستوں آپ بتائیں آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی اپنی قیمتی رائے کا ہزار کمر سیکشن یہ ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینک یو یہم ڈیو پسنداش ہے میر Blog کیینک یو ٹھینک یو ٹھینک، ٹھینک موسیقا 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 موسیقا